اسلام علیکم دعا کے ٹائم میں ایک دعا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل سے ہمارے دعاوں کو قبول فرما ایک دعا کرتے ہیں دعا کے لاسٹ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل سے ہمارے دعاوں کو قبول فرما اس کے بارے میں جو ہے بہت سارے غلمہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسے دعا کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسے دعا کرنا صحابہ سے ثابت نہیں ہے وسیلہ جو ہے اس کے بارے میں دو میننگز ہیں وسیلہ جو ہے جنت میں آخرت میں ایک ہائیسٹ سٹیشن ہے ہائیسٹ لیول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وسیلہ جو ہے آخرت میں ملے گی اور اس کے ذریعے سے آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے واسطے سفارش کریں گے اور جب تک لاسٹ مومن جنت کو نہیں جاتے نہیں جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے نہیں اٹھیں گے تو یہ حدیث میں ہم کو ملتے ہیں تو آتی محمد الوسیلت والفضیلت یعنی ہم لوگ جو فوراں جو ہے آزان سننے کے بعد دعا پڑتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تم جو ہے ان کو وسیلہ فرما کر کے ہم دعا کرتے ہیں تو یہ جو ہے ثابت ہے وہ آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے واسطے سفارش کریں گے مگر دنیا میں جب ہم دعا کرنے کے ٹیم میں کیا ہم کسی کے سہارے لے سکتے ہیں کوئی انسان کے سہارے لے سکتے ہیں کوئی دنیا سے چلے گے ان کے سہارے لے سکتے ہیں یا ان کے نام لے کے ہم دعا کر سکتے ہیں یا ان کے نام لے کے کیا ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں یہ تمام چیز کے لئے علماء نے یہ کہیں کہ ہرگز ایسا دعا نہیں کرنا چاہے علماء جب میں کہتا ہوں علماء علماء احل السنت والجمع اور جیسے کہ شیخ الالبانی رحم اللہ شیخ ابن عثیم رحم اللہ شیخ ابن عثیم ہم کو جو ہے بتا کر رہے ہیں اور رہنما دے کر رہے ہیں اور امپورٹن جو ہے قرآن کے ایک آیت ہے سورہ المائدہ کے ایک آیت ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اس کا معنی ہے سیکھ وسیلہ فرم اللہ ٹورٹس اللہ یعنی سیکھ وسیلہ ٹورٹس اللہ یعنی اللہ کے طرف وسیلہ لے لو تو وسیلہ کا معنی یہ علماء کہتے ہیں کہ اچھے عامال کے ذریعے سے نیک عامال کرتے ہی ہم جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ کے وسیلہ لے سکتے ہیں یعنی ہمارے جو اچھے عامال جو ہے وہ خود جو ہے ہمارے وسیلہ بنتے ہیں یعنی we have to make it as a means of getting near with اللہ تو ہم جو ہے اس کے علاوہ جو بھی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ سنت ہے اس کے علاوہ ہم جو بھی طریقے سے کریں گے وہ اس کو بیدت بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ یعنی جو بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے حکم دئے وہ ہم پکڑیں گے اس کو ہم عمل کریں گے فَخُضُوهُ اور جو بھی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم منا کیے تھے اس سے ہم بچیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عالی عمران میں کہتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِهُ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اس کا معنی یہ ہے اگر تم واقعی اللہ کو محبت کرتے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرو تو تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے جتنا میں گناہ ہیں تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا تو امپورٹنٹ چیز جو ہے اگر ہم واقعی اللہ کو محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا وہ سنت پر چلنا تو کہیں بھی کوئی بھی ایک دلیل پیش کیا تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائیں کہ ہم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر صدقِ تفیل سے ہمارے دعاوں کو قبول فرما ایسے جو ہے صحابہ بھی دعا کریں گے اگر کوئی بھی ایک حدیث ہم کو دیا تو ہم بھی اس پر عمل کریں گے مگر جب وہ ایسے دلیل نہیں مل رہے تو ہم جو ہے اس سے بچنا چاہیے مگر کیا کرتے ہیں چند لوگ جو ہے اس کے لئے پروف کہاں سے لے کر آتے ہیں ملوں یعنی ایک حدیث ہے وہ موضو حدیث موضو میننگ فیبریکیٹڈ بناوٹی چیز یعنی وہ ایک فیبریکیٹڈ کیا من گھڑک حدیث ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے علماء کچھ جو ہے موضو حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے وہ حدیث ہوتے ہیں یعنی سند میں اس میں کوئی ایسے آدمی رہتا ہے سند میں علم و رجال میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ دائیف ہے دائیف یعنی ان سے ہم حدیث نہیں لے سکتے ہیں یہ علماء جو ہے وہ لسٹ میں رکھیں تو اصل میں کیا ہے الحاکم جو ہے ان کے کتاب میں ایک حدیث نکل کیے کہ آدم علیہ السلام جب وہ پیڑ سے کھا لیتے ہیں اور کچھ گلت کر دیتے ہیں تو کیا ہے اللہ کے عرشق میں محمد رسول اللہ کر کے نام لکھ رہے گا اور اس کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر معافی مانگے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو معاف کریں کر کے یہ ایک بات کو نکل کرتے ہیں یہ جو ہے اکثر ہم انڈیا میں ہم یہ سنتے ہیں مگر ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے محدثین جو ہے اس حدیث کو موضو کرا دیئے اس حدیث کو منغڑک حدیث کر کے بتا دیئے اس کے کون بتا کرے مالوں بیحقی بیحقی جو ہے دلائل النبوہ میں نقل کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں جو آتا ہے راوی اس کا نام ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ہے وہ جو ہے ضائف ہے وہ جو حدیث کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں مان سکتے ہیں ایسے جو ہے ادھہبی جو ہے امام ادھہبی جو ہے اس کو موضو قرار دیا ہے یہ حدیث جو ہے موضو ہے یہ جو ہے صحیح نہیں ہے کر کے ابن قصیر بھی البدایہ والنہای میں بیحقی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کر کے پھولتے ہیں اور یہ جتنا بھی ہے یعنی الظہبی جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمんاللہ کے شاگرد میں ہے اور ابن قصیر بھی ابن تیمیہ رحمんاللہ کے شاگرد میں ہے اور شیخ الالبانی رحم اللہ جو ہے اس کو موضوع کر دیئے السلسلہ الذعیفہ میں شیخ الالبانی رحم اللہ اس کو موضوع کہتے ہیں اور ابن تحیمیہ رحم اللہ خود جو ہے اس میں جو ہے ایک بات نکل کرتے ہیں کہ الحاکم خود جو ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کو ضعیف کر کے مانتے تھے تو یہ حدیث کو کیسے اس کو صحیح قرار دیئے ہم کو سمجھ میں نہیں آئے کر کے شیخ الاسلام ابن تحیمیہ رحم اللہ خود جو ہے کہتے ہیں تو یہ جو ہے جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر آدم علیہ السلام دعا کرے معافی مانگے وہ خود جو ہے وہ موضوع حدیث ہے حالانکہ قرآن میں آتا ہے کہ دعا جو ہے جو پڑے آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام دونوں بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا واللہ ہم نے گناہ کر دیئے ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا اگر تم ہم کو معاف نہیں کرے تو ہم جو ہے خسارے میں رہتے ہیں we will be the losers تو یہ جو ہے دعا کرنے کے بعد فوراً جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیئے تو یہ جو ہے ہم کو قرآن سے ہی ڈیریکٹ معلوم ہوتا ہے تو اس لئے میں اس لئے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں بہت اکثر مساجد میں ہم سنتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے جو ہے صدقے تو فعل سے ہمارے دعاوں کو قبول فرما بولتے ہیں نا یہ جو ہے ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں ان کے طریقے پر چلیں گے جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لئے ہم کو طریقہ بتائیں ویسے ہم کریں گے اس کے علاوہ جو بھی نیا چیز ہے اس سے بچکے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وارنگ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے یہ لوگ جو ہے اللہ کے سوائے دوسروں کو عبادت کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم ان کو عبادت نہیں کرتے ہیں مگر صرف اللہ کے لئے ہم جو ہے خریب لینے کے باستے ان کے پاس دعا کرتے ہیں کر کے تو کرسٹینز جو ہے آج جو ہے عیسی علیہ السلام کے نام لے کر اللہ کے پاس خریب ہونا کر کے وہ لوگ جو ہے دعا کرتے ہیں تو اس لئے ہم کیا بولتے ہیں وہ لوگ جو ہے شرک کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں یعنی اللہ کے سوا کسی کو بھی یعنی ایک میڈیٹر ڈیریکٹلی اللہ سے دعا کرنا چاہے ہیں اللہ سے ہم دعا کریں گے تو ڈائریکٹ لی دعا کرنا چاہئے مگر دوسرے کو کسی کو بھی ہم میڈیٹر بنیں گے تو اللہ سبحانت اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو ڈائریکٹ تو اگر ہم کچھ کرنا ہے عمل صرف سنت کے طرف آنا چاہئے اسی انداز میں ہم جو ہے ہم جو ہے عمل کرنا چاہئے تو یہی چیز بول کے میرے جو تری پارٹس کو ختم کروں گا انشاءاللہ کل جو ہیں دوسرے ٹاپکس انشاءاللہ انگلیش میں رہے گی تو وہ ٹاپک کے بار میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایڈوٹیس کروں گا بارک اللہ و فیکم